اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو تمام شبہہ حیات میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے حتیٰ کہ آپ نے واشرو میں جانا ہے تو اسلام نے اس پر بھی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی کہ بایاں قدم آگے رکھو جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر نکالو جاتے ہوئے یہ دعا پڑھو واپس آتے ہوئے یہ دعا پڑھو بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھو اور دورانے بولو براس گفتگو نہ کرو کلام نہ کرو یہ وہ سب کچھ ایک ایک چیز ہمیں ارشاد فرمائیں چونکہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے باہر سے کچھ لینا نہیں پڑتا یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے آپ کی نجی زندگی کی کیا ترجیحات ہونی چاہیئے کیا طریقے قار ہے زندگی گزارنے کا معاشرتی زندگی میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ آپ کے معاملے کیسے ہونے چاہیے عبادت کا طریقہ اس کے آداب اور اس کے مکروحات سب کچھ بیان فرما دیا تو یہ بار ذہن میں رکھیں کہ حضور کی زبان سے ہمیں جو آداب معاشرت بتائے گئے ہیں جب ہم یہ سن چکے تو پھر پوری زندگی اس کا خلاف نہ کریں اس لیے کہ جو حضور نے بتایا ہے وہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضہ ہے اور حضور کے ساتھ جو محبت کا رب تو رشتہ ہے اس کا بھی تقاضہ ہے اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے تو اس کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو ہمیں عزتیں بھی ملیں گی مشکلات سے نجات بھی ملے گی اور اس سنت کو ادا کرنے کے سمرات بھی نصیب ہوں گے آقا کریم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جائے اللہ بِعِذْنِ حِمَا مگر ان کی اجازت کے ساتھ دو دوست کٹھے بیٹھے ہیں ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو ان سے پوچھ لے میں بیٹھ سکتا ہوں تو اگر وہ چاہیں گے تو وہاں بیٹھ جائیں ورنہ وہ ایک دوستے کے قریب ہو جائیں گے اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جانا اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے یہ لوگوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہوں کھلی ہوں تو یہ منتظمین کو چاہیے کہ لوگوں کو تنگ جگہ پہ بیٹھنے پر مجبور نہ کریں بعض اوقات ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے لوگ جب تشہیر کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ اشتہار دکھائی دیتے ہیں اور جب انتظام کرتے ہیں تو بہت تھوڑی جگہ پہ کرتے ہیں تو انہیں کہا بھی جائے کہ جناب جگہ تھوڑی ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں گے جیسے بھی بیٹھ جائیں گے میاں تم نے بلایا کیوں ہے اگر تم ان کے لیے انتظام نہیں کر سکے آنے والوں کے لیے سہولت پیدا کریں ان کو کھلی جگہ فراہم کریں بہتر مجلسے وہ ہیں جو کشادہ ہیں اور ان کے لیے محول ایسا کشادہ قائم کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائیے بیٹھنا کیسے ہے کھڑا کیسے ہونا ہے واش روم میں کیسے جانا ہے کھانا کیسے ہے لکمہ کیسے توڑنا ہے اٹھانا کیسے ہے چوانا کیسے ہے ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائیے اگر اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت کا رحمت کا ذریعہ بنیں گے ہماری مجلسوں سے خوشبویں اٹھیں گی باہمی پیار پیدا ہوگا منافرتیں پیدا نہیں ہوں گی تو ہمیں ان چیزوں کی ریائد کرنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے